وحدت ضروری ہے وحدت ضروری ہے برکہ ہے اعلان کے وحدت ضروری ہے ہر دور میں اسلام کی نسرت ضروری ہے وحدت ضروری ہے وحدت ضروری ہے میں ملتمیس ہوں ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں جناب محترم پیر شکیل احمد صاحب جو کہ صدر ہیں متحدہ علماء خونسل پاکستان اور صدر ہیں کاروان انسانیت آپ تشریف لائیں اور میں اپنے تمام آنے والے فاضل مقررین سے انتہائی عدب کے ساتھ ملتمیس ہوں کہ وقت چونکہ انتہائی نازک مرحلے میں ہے اور نماز کا وقت بھی قریب ہے تو ہم چاہیں گے کہ اپنی معرضات کو مختصر کرتے ہوئے چند لمحوں میں اس کو سمیٹ گئے گا بہت شکریہ سلام علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ من يہنه اللہ فلا مدن لکھ من مدن فلا حافی سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ وآلہ سلام علیہ وآلہ محترم حضرین سلام علیہ وآلہ کوئی ملتان سے آیا ہے کوئی سیال کورٹ سے کوئی کراچی سے تو آیا ہم ادھر سیر کرنے آئے ہیں لاہور دیکھنے آئے ہیں آپ علماء صاحب تشریف فرما ہے کہ جس کو مقصد معلوم نہ ہو وہ جس محفل میں بیٹا ہو تو وہ محفل میں بیٹنا بیمانی ہے اور بیمانی محفل میں بیٹنا یہ حرام ہے تو ہمارے آنا ادھر بیٹنا کہنا سننا یہ ایک مقصد کے تحت ہے اور وہ مقصد کیا ہے وحدت اسلامی مسلمین مومنین کے درمیان وحدت ان کے درمیان جھوڑ ان کو ایک دوسرے کے برابر لانا سلح کرنا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں بے شک بات یہ ہے اور نہیں سارے مومن بائی بائی ہیں فَأَسْلِهُ بَيْنَا خَوَائِكُمْ اور ان میں بھی خب کی ناراضگی آ جاتی ہے لیکن اس کی یا مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گلے پر جاتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں ہم سب حضور کے امت ہے خوشیہ ہو خوشنی ہو ہمارے نبی نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہمارے لئے ہمارے نبی نے فرمایا تم یہود کے قدم پہ جاؤگے تم یہود کی اتباع ضرور کروگے یہاں تک کہ کسی یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کیا ہو میری امت کا آدمی بھی ایسا کرے گا یہ یہود کے قدم قدم پر جانا کیا مانی رکھتا ہے میں صرف اسی بات کو لیتا ہوں اور پھر بیان ختم کرتا ہوں میرے نبی نے فرمایا یہود میں ستر فرقے پیدا ہوگے ایک جنت جائے گا سب باقی دوزخ جائیں گے عیسائیوں میں بہتر فرقے پیدا ہوگے ایک جنت جائے گا باقی جہنم جائیں گے امت محمدی میں تریتر ہوں گے ایک ناجیا ہوگی باقی سب جو ہے وہ غلط ہوگی تو وہ کیا ہے وہ کون سے فرقہ ہے اور اس حدیث کا معنی کیا ہے ہم تو مٹک مٹک کر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اب اس حدیث اور اس حدیث کو جھوڑ لے تو آپ کو حدیث کی معنی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ تم یہود کے قدم قدم پر چلو گے ضرور اور یہاں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرو گے تم بھی دین کو تقسیم کرو گے تم بھی دین پر جھگڑو گے دین سے تم مذاہب بناو گے پھر مذاہب میں آپس میں جھگڑو گے اپنے گریوان پکڑو گے اپنے اور اپنے بائیوں کا جو ہے ان کو شرمندہ کرو گے اپنے آپ کو شرمندہ کرو گے اس حدیث کا معنی یہ ہے اللہ نے دین کو بیجا یہود نے دین کو ستر میں تقسیم کر کے ستر مذاہب بنا لیے اللہ نے دین کو بیجا عیسائیوں نے دین کو بہتر میں تقسیم کر کے بہتر مذاہب بنا لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے دین کو بیجا دین کا معنی کیا ہے دین اسلام وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ نَا مَرْنَا تُمْ مَگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تمہارے زبان پر یہ کلمہ ہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولِ اللَّهِ لیکن افسوس ست افسوس حضور کے بعد ہم نے اس دین کے کتنے ٹکڑے کیے یا آپ اس تولے سے وقت میں ہم اس پر بحث نہیں کر سکتے ایک خاکہ ایک رسالہ میں نے لکھا ہے انشاءاللہ وہ آغا صاحب کو بیج دیں گے یہ چاپ دیں گے اور میرا یہ خواہش ہے کہ جامعہ کی طرف سے میرا نام بھی اس پر نہ ہو اس رسالے میں میں نے یہ باتیں جمع کی ہے اس میں میں نے ایک خاکہ لکھا ہے دو آدمی ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ایک چوراہے پر یہ ایک آدمی دوسرے کو کہتے ہیں بھائی تو کون سے مذہب پر بھے بھائی میں مسلمان ہوں اچھا مسلمان ہو اب یہ بتاؤ شیعہ ہو کہ سننی ہو بھائی میں سننی ہو اچھا ماشاءاللہ سننی ہو اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہنپی ہو شاپی ہو محمبلی ہو کیا ہو کہتے ہیں کہ بھائی میں ہنپی ہوں اچھا اب یہ بتاؤ اشری ہو کہ ماں توریدی ہو بھائی میں ماں توریدی ہوں اچھا اب یہ بتاؤ کہ قادری ہو کہ چشنی ہو قادری ہوں اب یہ بتاؤ کہ دیوبندی ہو بھرینی ہو دیوبندی ہو چلو بھائی یہ تو بتاؤ حیاتی ہو کہ مماتی ہو وہ کہتا ہے بابا ہمیں اس اجازت دے دو میں چلا گئے کیوں کہ اگر وہ کہتا حیاتی ہوں تو دوسرا سوال وہ کہتا مماتی ہوں تو دوسرا سوال اب آپ دیکھیں دین محمدی کھدر چھوڑ گئے کھدر چھوڑ گئے ہم ہمارے تحمید صاحب نے اس طرح خوب اشارہ کیا ہمارے مجھ سے پہلے نوجوان نے بہت امدہ نات شریف پڑا بھائیو وقت آ چکا ہے وَتَعَاونُ عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور اللہ سے ڈرنے کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو تعاون کرو آپ یقین کر لے آج سے تین سو سال پہلے یہود اور ہنود جس مقام پر تھے آج ہم اسی مقام پر کڑے ہیں تین سو سال پہلے ہم جس مقام پر تھے اس مقام پر آج مغرب کڑا ہوا ہے کیوں تین سو سال پہلے وہ جگرتے تھے عیسی علیہ السلام پر جو روٹی نازل ہوئی تھی وہ خمیری تھی یا پتیری تھی ایک گروہ کہتا کہ وہ خمیری تھی دوسرا گروہ کہتا وہ پتیری تھی دونوں آپس میں لڑتے ایک دوسرے کا نسل تباہ کرتے پھر ایک گروہ کہتا کہ عیسی علیہ السلام کا پیشہ پاک ہے دوسرا کہتا کہ نہیں وہ تو پلید ہے اس پر دونوں جگڑتے ابھی آپ دیکھیں آج ہم نور اور بشر پر جگڑ رہے ہیں غائب اور علم پر جگڑ رہے ہیں ایسی لاینی باتوں پر ہم جگڑ رہے ہیں کہ مجھے تو شرم آتی ہے ایسی باتوں کو سٹیج پر کرنے کی اور ایک طرف ہمارے جو ہے وائزین صاحبان ممبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو گرماتے ہیں گرماتے ہیں یہ گرمانا نہیں ہے پڑکاتے ہیں پڑکاتے ہیں وہ اتنے باٹ جاتے ہیں کہ پھر پڑ جاتے ہیں جب آپ کسی چیز میں ہونڈ ڈالیں گے ہواں اس کو بڑکائیں گے ایک دفعہ تو وہ پٹے گا اس کا انجام یہی ہوگا جو ہو رہا ہے ابھی آغا صاحب کے ساتھ صبح میں نے گفتگو کی آغا عابد حسین شاکری صاحب کے ساتھ اس نے کہا میں ادھر کلے اور اگزیجنسی میں ہوں اب آئی ادھر کیا کر رہے ہوں سوگ میں ہوں کیونکہ دماغہ دماغہ کس نے کیا امریکہ سے آیا تھا اسرائیل سے آیا تھا برطانیہ سے آیا تھا ہمارے تمہارے طرح آدمی تھا اس کی بھی اتنی داڑی ہوگی اس کے بھی شلوار کمیس ہوگی وہ مسلم کی شکل میں آیا ہوگا اس نے یہ کام کیا ہم دو کا کہا جاتے ہیں اتقو فراست المومن فانہو ينظر بینور اللہ آج وہ نظر ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ہم مومن کی پہچان کرے کہ مومن کسے کہتے ہیں ہم دو کا کہتے ہیں اے دو کا ہمیں ہمیں زلیل کرتا ہے خوار کرتا ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کا نہیں کہتے تھے بلکل دو کا نہیں کہتے تھے اور یہی ہمارے نبی کے فرزندان حضرات آئمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت بھی یہی ہے میں نے جتنی پڑی ہے عزیزانِ من اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں تو بس چھوٹی مو بڑی بات اتنا کہ ہوں گا کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتے میں کیسے مانوں کہ وہ اللہ کو مانتا ہے میری سمجھ میں یہ تک نہیں ہے جو اہل بیت کو نہ مانے میں کیسے مانوں کہ وہ رسول کو مانتا ہے ایک مولانا صاحب میرے ساتھ اس موضوع پر مذاکرہ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اہل بیت اہل بیت دین میں کوئی اہل بیت نہیں ہے میں نے کہا مولوی صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں ایمان سے تُو جواب دے گا بدقسمتی سے وہ پیرزادہ بھی تھے گدی نشین تھے میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہیں اپنے ان سارے مرویدوں میں جو تمہارے اس خانکاں میں تمہاری خدمت میں کڑے ہوئے ہیں کون سب سے زیادہ پیارا ہے اس نے کہا مجھے سب پیارے میں نے کہا جھوٹ مت بولو صحیح صحیح بتاؤ تمہیں کون سا سب سے زیادہ پیارا ہے اس نے کہا مجھے فلاں مریض سب سے زیادہ پیارا ہے تو میں نے کہا چلو ایک کام کرو اللہ کے لئے سنت رسول پر عمل کرو اپنے اس مریض کو اپنی گدی پر بیٹاؤ مریض کو بیٹاؤ کیوں کہ پر بیٹاؤ اس کو اپنا جانشین بنا لو اس کو اپنا بازو بنا لو اس نے کہا مولم پیر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا فتنے والی بات کا ابھی کوئی سن لے گا تو فتنہ پیدا ہو جائے گا تو میں نے کہا اللہ کے بندے اپنے دوست کو اپنے بیٹے کے برابر نہیں کر سکتے یہ تمہارا ضمیر گوارہ نہیں کرتا اور حضور کے اولاد کو حضور کے دوستوں کے برابر لاتے ہو حضور کے اولاد کو حضور کے تابعین کے برابر لاتے ہو حضور کے اولاد کو حضور کے طبعہ کے برابر لاتے ہو حضور کا اولاد حضور کے ساتھ اس کے سینے سے زیادہ پیارے ہیں تم ذرا قرآن کو دیکھو اور رسول اللہ کی سندت کو دیکھو رسول اپنے اولاد کو اپنی جان سے زیادہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح میں حدیث لاتے ہیں ایک دفعہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بیٹے ہوئے ہیں اچانک پیشاب کرتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں پیشاب کیا حضور کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے کہتے ہیں میرے صحابہ ایسا مت کہو یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے حسن کو اس طرح سینے سے لگا کر کہتا ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے ایسا مت کہو میرے صحابہ اور ایک عجیب حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی صحیحین کا حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹے ہوئے ہیں اور امام حسن رضی اللہ عنہ ان کے کھندے پر بیٹے ہوئے ہیں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے یہ سواری تو حضور کے مبارک کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے فرماتے ہیں ایسا مت کہو ایسا کہو کہ سواری کتنا خوش قسمت ہے سواری نہیں سوار کتنا خوش قسمت ہے ابھی دیکھیں ادھر آپ ذرا کمپیریزن کر لیں کہ حضور ایسی بات کو بھی اپنے اولاد کے لیے برداشت نہیں کر سکتے یہ ہمارے سیہین کے احادیث ہیں تو اہلی بیت کا ماننا لوگ میرے بھائی کہتے ہیں کہ ایمان کا جز ہے میں کہتا ہوں ایمان کا جز نہیں ہے این ایمان ہے جو اس دل میں اہلی بیت کی محبت نہ ہو اس میں ایمان نہیں میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا بس یہ بہت احادیثیں آپ نے سنے ہوں گے میں اپنے بات کو اس کلام پر ختم کرتا ہوں کہ سارے جتنے یہاں پر علماء دیوبندی بریلوی اہلی حدیث شیعہ سنی سب بیٹے ہوئے ہیں میرا اس موضوع پر ایک پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے اور وہ یہ ہے کہ اتحاد اتفاق کے لیے سب سے بہترین چیز قرآن کریم ہے قرآن کریم ہم فقہ میں سب مانتے ہیں ہمارے جتنے فرقے ہیں سب مانتے ہیں کہ قرآن کریم فسٹ سنت رسول سکنڈ اجماع تر قیاس یا اقل فور سب مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے وہاں پر نسسریح آتی ہے ادھر خبر واحد آتا ہے نسسریح کو ادھر پینک دیا خبر واحد کو لے لیا ادھر خبر صحابی کا آتا ہے یا اہل بیت کا آتا ہے ادھر اجماع آتی ہے اجماع کو لے لیا خبر کو پینک دیا ادھر اجماع آتی ہے ادھر قیاس آتا ہے اجماع کو پینک دیا قیاس کو لے لیا ہم نے دین کا بتنگڑ بنا کر رکھا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَى برکا ہے اعلان کے بہدت ضروری ہے ہر دور میں اسلام کی نسرت ضروری ہے بہدت ضروری ہے